گندم کی کاس کے دس ہزار سال گندم ہماری زندگی، طولت اور جنگ کا حصہ کیسے بنی؟ امکان ہے کہ گندم کی انسان کی زندگی میں آنے کی یہ کہانی آج سے دس ہزار سال پہلے ترقی میں شروع ہوئی پہلی عالمی جنگ میں دنیا کی بڑی بڑی سنتی طاقتیں عاملے سامنے تھیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر قسم کا اتحار ان کے پاس تھا لیکن ایک رائے ہے کہ برابر کی طاقت والے ان فریقوں کا جرمیان کروڑا انسانوں کی جان لینے والی جنگ کا فیصلہ بھوک نہیں کیا تھا اور اس میں فیصلہ کون ہتھیار گندم تھا مگر کیسے؟ جنگ کے دوران برطانیہ نے اپنے دشمن جرمنی کی خوراک کے ذریعہ کا اندازہ لگاتے ہوئے نتیجہ نکالا کہ اگر وہ اس کی خوراکی فراہمی کے راستے بند کر دے تو برطانیہ زیادہ عسکری وسائل استعمال کے بغیر بھی یہ جنگ لڑ سکتا ہے اور دوسری طرف جرمنی نے اتحادی فوجوں کے طرف سے خوراکی فراہمی کی ناکابندی سے نمٹنے کے لیے فرانس پر زوردار حملے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی خوراک کے ذخائر ختم ہونے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو جائے لیکن جنگ طویل ہو گئی دونوں فریقوں کے پاس کتوں میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا اور یوں پور یورپ میں بھوک پھیل گئی امریکی ماہ عرضیات پروفیسر کیترین زبنسکی نے گندم کی کہانے پر اپنی کتاب ایمبر ویورز میں لکھا ہے کہ جرمنی کی خوراک کی ناکابندی سنہ 1918 کے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بھی جاری رہی اسی طرح مہینے گزر گئے اور اتحادیوں نے فاکوں کی دمکی کے ذریعہ جرمنی کو ورسائی کے معادے پر دستہ کرنے پر مجبول کیا یہ پہلی بار تھا نہ آخری بار کہ جب انسان نے انسان کو ذریعہ کرنے کے لئے خوراک کے ذریعہ پر کنٹرول حاصل کیا ورسائی کے اس معاہدے تک جرمن عوام بوک کا زمدار اپنے حکومت کو ٹھہرا سکتی تھی لیکن جنگ بندی کے معاہدے کی مشکل شرائط اور خوراک کی ناکابندی ختم کرنے میں دیکھ کے بعد اب بول کا الزام میں تحادیوں پر تھا اور جرمن عوام کے اسی گسے کا فائضہ تھاتے ہوئے ہٹلر اور نازی پارٹی اقتدار میں آگئے جرمنی کی نئے حکومت کے جنرے پر خوراک میں خود مقتاری کا حصول شامل ہونا حیرانی کی بات نہیں تھی سب نسکی لکھتی ہیں کہ ہٹلر جاتے تھے کہ جرمنی کے پاس بھی کاش کے لئے اسی طرح کے بڑے میدان ہونے چاہیے جیسے یورپی عبادکاروں کو شمالی امریکہ میں حاصل ہوئے تھے اور اسی سوچ کے تحت ان کی نظر یوکرین پر پڑی جو اپنے ذرخیقے کی وجہ سے مشہور تھا اور یہ ایک منصوبہ بانا جس کا مقصد اتنے خوراک پیدا کرنا تھا کہ جرمن امام اور فوج کی ضد پوری ہو سکے اس محول میں دوسری عالم جنگ ہوئی لیکن یہ منصوبہ نکام ہو گیا چار سال جاری رہنے والے دوسری عالم جنگ کے بعد جرمن فوجی خوراک کی کمی کا شکار تھے عورتیں اور بچے بھوکے تھے عالم جنگ کے مظالم بیان کیے جا سکتے ہیں طریق قلعے میں فوس گیب جا چکے ہیں اور یاد کیا جا چکے ہیں تاکہ آئندہ کومیت مذہب یا رنگ کی بنیاد پر انسانوں میں گئر انسانی جذبات بڑکانے والے تحریکوں کا مو مڑا جا سکے گندم اور دیگر فصلوں کا مقصد تو انسان کو صبح شام کی ہورا کے تلاش اور شکار کے جزدہ سے ازاد کرنا تھا تاکہ وہ مستقل رہائش کی بستیاں بنا سکے تحصیبوں کو جنم دے سکے لیکن یہ تو خود انسان کا بھوکا رکھنے کا ایک ہتھیار بن چکی تھی سب نسکے لکھتی ہیں کہ گندم کی وہ انسانی کہانی جو بدرنگ ہو چکی تھی جس کے آگاز میں انسان نے پہلے بار موجزانہ طور پر معلوم کیا کہ غاز نوہ پودوں پر جولتے دانے خورا کا کام بھی دے سکتے ہیں پھر یہ بھی کہ اس غاز کی غاز کیسے کرنی ہے اور یہ کہ مختلف موسم اور مختلف قسم کی زمین پر اس کے بڑے بڑے گھیت کیسے ہوگانے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ گندم کی انسان کے زمین کی معانی کی کہانی آج سے ہزاروں پرس پہلے ترکی میں شروع ہوئی تھی بلود کے درختوں کے سائے میں لہلاتی غاز کی دوسری غاز سے مختلف تھی غاز کی قسم نے انسانی طریق بدل کر رکھتی ترکی کی خموش پاریوں پر پھیلی ہوئی غاز آج دنیا کے مختلف حصوں میں غاز تونے والی گندم کی اباوج داد ہے انسان نے جب پہلے بار گندم ہو گئی انسان اس رات کب شروع کی اور کیا اگایا مختلف اندازوں کے مطابق دنیا میں ایسے مقامات کے داد دس سے بیس کا درمیان ہے جہاں انسانوں نے مقامی طور پر کھیتے باری کی اور اپنی ضرورت کے لیے فصلے پیدا کی اور سب کا طریقہ فرق تھا لیکن جہاں تک گندم کی بات ہے اب نسکی نے اپنی کتاب میں گندم کی کہانی کی آگاز کی بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے یہ کہ ایسا منظر ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہزاروں پرس پیسے ترکی اور شام میں پہلے پاری سلسلے زاگروس میں درہ افراد کی کنارے جانا پڑے گا ہماری منزل حلب سے تین دن کی فاصلے پر واقعہ وہ مقام ہے جو طریق میں آگے چل کر ابو حریرہ کہل آیا دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں شواہد کے مطابق سب سے پہلے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے انہا جگایا تھا اس مقام سے آپ شمال مغرب سے تیس کلومیٹر تک درہ افراد کی مناظر دے سکتے ہیں اور مشرق میں دس کلومیٹر تک دریا کا دوسرا پارٹ چوڑا ہے اور بہاو تیز خاص طور پر موسم بہاڑ میں جب زاگروس کے پاڑوں پر برک پیگلتی ہے وہ سرک اور خاکی مٹی بہ کر آتی ہے دریا کے کنارے شوک سرسپس گنڈوں اور نم گیا جمکے دار پھولوں سے دکے ہوئے ہیں اور پانی میں بغلے اور دیگر پندے دیکھے جا سکتے ہیں بیت کے دکتوں کے جن پانی کے بہاو کو سوس کر رہے ہیں دریا سے ہٹے تو چنار اور آدم دکتوں کا جنگل پھیلا ہوا ہے جو موسم سرما میں پناہ فراہم کرتا ہے دریا کی سطح سے بلندی پڑتا حد نگاہ درکت جھاڑیاں اور گاز کا میدان ہے یہ علاقہ دریا سے انچا ہونے کی وجہ سے سلاب سے محفوظ تھا اور ساتھ ہی ایک ذرخیز دریا مدان کے قریب بھی تھا ماہرین کا اندازہ ہے کہ علاقے کی ذرخیزی کی وجہ ابو حریرہ کی ابتدائی پاسیوں کو کچھ کاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کا گزارہ کش شکار اور پھل چھنے سے ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں ممکنہ دور پر پوتو کی ایک سو بیس اقسام پیدا ہوتی تھی پہلی بار انسان کو گندم کے بارے میں کیسے پتا چلا ہوگا اس بات کا حد میں دور پر تو اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن جب نسکی اس میں ہماری مدد کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ سبوری کے لئے آپ تیرہ ہزار سال پہلے بو کی حالت میں خوراک تلاش کر رہے ہیں اور آپ کی نظر ایسی گاز پر پڑتی ہے جو اپنے دانوں کے بہو سے جگہ جا رہا ہے آپ کی ہلانے پر بیج گر جاتے ہیں لیکن جب آپ ان کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دان ٹوچ جائے گا آپ اس وقت اسے ایک بڑے پتر سے توڑتے ہیں لیکن پھر آہستہ ایسا آپ کا ملوم ہوتا ہے کہ ان بیجوں کو پانے میں ڈبونے یا آگ پر پگانے کے بعد توڑنا آسان ہو جاتا ہے تاہم یاد رہے انسان میں ابھی گندم کی کاہ سے دور تھا ابو ریرہ میں گندم کا جو بیج گزتی طور پر ملتا تھا اور جسے ہمارے اباوجاد نے بعد میں کاش کے اس کی دو قسمیں تھی آئین کارن اور احمر کئی ہزار سال تک کاش کے جانے اور کھائے جانے کے بعد آئین کارن غیر مقبول ہو گیا یہ کم زرخی زمین پر بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے دانے کی سکتی کی وجہ سے جانور کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جانے لگا آج کل دنیا بڑھ میں اب اپنے قدیم اباوجدات کی خوراکوں میں ایک بار پھر ہمارے دلچسپی پیدا ہونے کے بعد آئین کارنوں خاص طور پر کاش کیا جا رہا ہے اور اسے بسکٹ اور کھیکر بنائے جاتے ہیں گندم کی انسان گزنگی میں آنے کی ابتدا کے بارے میں سب کچھ پڑھ کر تیرہ ہزار سال بعد آج اگر کوئی اس منظر سے لف اندوز ہونا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ ابو ریرہ اب گہرے پانیوں کے نیچے کھو چکا ہے جب نسکی بتاتے ہیں کہ سنہ انسو چتر میں شام میں تبکا ڈیم کے لئے جیل بنائے گی تھی اور یہ ملک مقام کی اس سے سب سے بڑی جیل کی تیہ ہے اسد نامی اس جیل کی اتنیت کا علاقہ بھی آج وہ منظر پیش نہیں کرتا جو وہاں تیرہ ہزار سال پہلے دیکھا جا سکتا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو ریرہ کے بارے میں ہمیں جو ملوم ہے وہ سنہ انسو چتر میں شروع ہونے والی خدای سے پتا چلا تھا جو سنہ انس سو تہتر میں ڈیم کی تکمیل پر اچانک روک دی گئی تھی ماہرین نے اسار قدیمہ نے خدای کی دوران یہاں سے نامیاتی مادہ کھٹا کر کے پانی بڑے بڑے ٹپوں میں ڈالا مٹی پانے کے تیہ میں بیٹھ گئی جبکہ بینٹر پوزر کی باقیات اس کی زدہ پر تیرنے لگے ماہرین نے کئی دوہیوں تک ان کا تجزیہ کیا اور نئی نئے ٹکنالوجی کی مدد سے ان اجزاء کی قسم اور تاریخ کا پتہ لگایا خدای سے ملوم ہوا کہ یہ مقام تیرہ ہزار سال پہلے انسانوں کا گھر تھا اور پندرہ سو سال مزید رہا اس کے بعد تقریب ان دس ہزار پانچ سو سال پہلے یہاں پھر سے انسان آباد ہوا اور مزید پچیس سو سال تک ایسا ہی رہا تو ابوہ ریرہ میں پہلی بار کاشکاری کیسے شروع ہوئی جب نسکی لکھتی ہیں کہ ابوہ ریرہ میں پہلی عبادی کی قیام کو سینکڑوں برست بیٹھ چکے تھے جب دنیا بڑھ میں موسم تدری سے تبدیل ہوا اور صدو خوش ہو گیا تو اس نے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی پیدا کی اس تبدیلی کی وجہ سے ابوہ ریرہ کی انگیٹیوں سے ملنے والی پودو کی باقیات سے لوگوں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے جنگل کے پودو جگتوں کے اثاری جگتوں سے گائب ہو گیا ہے ان کی جگہ اب ایسے بیجر پودے لے لیے ہیں جو خوشک سالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں موسم سرد ہونے کے کچھ چیز کیونکہ اندر انچولوں کو کرم گندم کے دانے کم ہو جاتے ہیں جب نسکی بتاتی ہیں کہ طور میں غالباً یہاں زراد کے پہلے شواہد ملتے ہیں اس کی ایک وضاعت ہے کہ قدرتی طور پر ملنے والی گندم اور دیگر پودوں میں کمی کے ساتھ لوگوں نے اپنے لئے دلیا کاش کرنا شروع کر دیا وہ لکھتی ہیں کہ ابو حرارہ میں انسانی بستیوں کے پہلے دور میں زراد کے بارے میں مائرین میں لا فرائے پایا چاہتا ہے لیکن یہاں انسانی بستیوں کے دوسرے دور کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں وہ وہاں اس دور میں زراد ہوتی تھی ابو حرارہ کے دوسرے دور میں اپردائی طور پر لوگ جنگلی پودے جمع کرتے تھے اور ہیٹرن کا شکار کرتے تھے رائے کے علاوہ جوار دالوں مٹر اور چنوں کے ساتھ وہ تین طرح کے گندم کاش کرتے تھے ابو حرارہ میں زنگی کیسی تھی وہاں کے لوگ کھاتے کیا تھے یہ سب ہمیں ان لوگوں کی جنپنیوں کے باہر چولوں کے گرد ملنے والی اوزاروں اور جانوروں اور پودوں کی باقیہ سے معلوم ہوا ہے زب نسکی لکھتی ہیں کہ ابو حرارہ تقریباً آٹھ ہزار پہلے دریا فراد کی وادی میں موسم خوشکونی کی وجہ سے خالی ہو گیا ہمیں نہیں معلوم کہ ابو حرارہ کے لوگ کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا ان کے مطابق ابو حرارہ کی کہانی کا بہترین اکتہام جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں یہ ہے کہ درائے فراد کے کنار اس چھوٹے سے گوہمت زنگی کے رکچانے کے باب جود اس کے باسیوں کا تجز زنگی نئے مقامات پر ان کے ساتھ گیا تاہم وہ گندم کی بیز کی جکر مگانے کا شکار نہیں ہوئے وہ لوگ اس کہانے کو لے کر مشرق کے وسطہ بلکان اور دریائے دینیو پہنچے زبنس کی اپنی سنہ دو ہزار بیس میں شائع ہونے والی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اثاری قضیمہ کی ہر نئی دریافت ہمارے سے مجبور میں اضافہ کرتی ہیں اور ان ممکن ہے کہ اگلے دس پرسوں میں ہماری رہے آج سے بلکل مختلف ہو کہانے جاری رکھتے ہوئے زبنس کے لکھتی ہیں خورا کے داستان میں ایک اہم سنگی میل مٹی کے برطنوں کی اجاد کا تھا نندم کی فصل کا مستقبل اب انسانوں کے ہاتھ میں تھا ترکی کے ان پہاڑوں میں ایک پا انسانوں کی نظر میں آنے کے بعد اس کاس کے اتقائی عمل کی جابی انسانوں میں ہاتھوں میں تھی میدانوں میں بیچ چنتے انسان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ اس پیچ کو پیس کر اس سے حاصل ہونے والے سویت پاودر کو گون کر اس سے تاوہ نہیں حاصل کی جا سکتی ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم آج چکی سے آٹھا حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے روٹی بنا لیتے ہیں ایک بار اس کاس کی طاقہ جب انسان کو سمجھ آگئی تو وہ جہاں گیا اسے ساتھ لے کر گیا ترکی کے پہاڑی سلسلوں سے یہ بھی انسانوں کے ساتھ سفر کرتا جنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا نندم کیلئے ذراعت ان سب کچھ بدل دیا اس کی فصل کا دیان رکھا جا رہا تھا اس کی بیچ احتیاس بوجھا رہے تھے زمین میں اس کی مقابلے میں پیدا ہونے والے پودے اور جڑے بڑیاں صاف کی جانے لگیں تھی رت پڑھنے پر پانی بھی دیا جاتا تھا اور ایک فصل کے بعد اگلے سال کے لیے اس کی بیجوی میں فوس کیا جا رہے تھے یہ احساس کہ گندم کی تجارت کی ایجنس ہو سکتی ہے ذراعت میں بہت سے تبدیلوں کی بجا بنی انسان کی اپنے زندگی میں بدل گئی جہاں پہلے جہاں ایک وقت سے دوسرے وقت کی خوراک لانے کی ضرورت تھی اب وہ زدہ خوراک پیدا کر کے جمع کرنے کے پوزیشن میں تھا جو انسان صرف اپنے یا اپنے خاندان کے لیے خوراک کا بندو بس کرتا تھا اور پورے گروہ کے لیے خوراک پیدا کرنے کے قابل ہو گیا تھا لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری تھا کہ زبن اس کے لکھتی ہے کہ این ممکن ہے کم نظوری کے قید دجے بھی ذراعت کی شروعات کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں مغربی ایشیا میں سننا پچانوے سو سے پتتر سو اضافہ ہوا اب انسانوں قریب ناسی مقدار میں کاربو ہارڈیٹ تک رسائی ممکن ہو گئی تھی اور ہر وقت چھوٹے بچے اور سمیت خاندان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی دیہاتوں اور عبادیوں کے بڑھنے کے ساتھ لوگ دجلہ افراد کے کنارے سے نکل مگانی کر کہ اناتولیا میں جا بسے جو آج کل ترقی کا علاقہ ہے تب نسکل اتنی ہے کہ یہ محس اتفاق نہیں کہ ہماری پہلے تیزیبوں اور شہروں کی بنیاد گھاس کے کسی ایک بیچ گندم بارلے رائی چاول و بعد میں وہ کئی کمینات پر رکھی گئی تھی گندم بچائیں پہلی جنگ کے دوران امریکی پرپوگنڈا کے لیے بننے والا پوسٹر گندم دولت شہر اور سلطنتیں انسانوں نے شہر کیوں بنائے اس کے بارے میں بہت سی اراہ ہیں جب نسکل کہتی ہیں کہ تحقیق کی بنیاد پر ایک خیال یہ ہے کہ موسم تبدیلی کے ساتھ علاقے میں پانے کی کمی واقع ہوئی اور اس کی نتیجے میں خوراکی کمی خوراکی کمی میں لوگ کسی سیاسی اتھارٹی اور منظم ریاست کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں جو انہیں خوراکی پداوار اور فراہمی کا نظام بنا کر دیتی ہے اور منظم فوج ایسی ریاست کے بات سے کو تحفظ بھی فراہم کرتی ہے اور انٹرول بھی گندم مورس کو پیدا کرنے کی ہمارے سلاحیت نے اتنی مقدار میں خوراکی پداوار ممکن بنائی جس سے ریاستے اور طاقتور محکمتوں کا وجود ممکن ہوا سب نسکی لکھتی ہے کہ فراہمی کے کنارے پہلا بڑا آبی نظام جس کے واضح شواہد موجود ہیں پانچ ہزار قبل مسیح میں بنا تھا اس کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی لیبر درکار تھی اس آبی نظام کا نتیجہ اضافی خوراک تھی اور اس کے دو نتائجتے عبادی اور تجارت میں اضافہ لبنا سے لکڑی اور آج ترکی میں شامل علاقوں سے تامبہ وہاں آنے لگا وخانہ بدوشوں میں جانوروں اور خالوں کا تبادلہ ہونے لگا تجارت کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے خوراک کے ساتھ تبادلے کے لیے چیزیں بنانا بھی شروع کر دیں انہوں نے کچھ ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ریاست ذری ضروریات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی لیکن ذری ضروری دہانچے پہلے سے وجود میں تھے جب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹے پر ماننے پر نیاڑک ہوتے تھے ریاست کی سر پرستی میں کسانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اب اناج کے لیے سب سے آگذری مزین کی ملکیت دسمیر والوں جنانیوں اور رومیوں کے لیے بھی اتنا ہی بڑا سوال تھا جتنا آج کے لوگوں کے لیے ہے جب نستی لکھتی ہیں کہ سمیل کی رسیب کے تین ہزار قبل مسیح کے لینڈ ریکارڈ بتاتے ہیں کئی خاندانوں کو اتنی ضروری زمین الارٹ ہوتی تھی جو وہ خود سے کاش نہیں کر سکتے تھے اس طرح کچھ خاندانوں کے لیے دوسرے کے مقابلے مل ساتھا دولت جمع کرنا ممکن تھا